السلام علیکم و ایلو ایبیون آج میں لو کارپ ہائی پروٹین ڈائیٹ پلانڈ شیئر کر رہی ہوں انٹرمیٹڈ فیسٹنگ ہے اور اس کی ونڈو ہے جی سکسین بائی ایٹ یہ ڈائیٹ پلانڈ جو بہت ہی پرفیکٹ ہے کیونکہ اس سے سات دن میں سات کلو وزن کم ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں نا گیرنٹی اس کے علاوہ بیٹ ٹیم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بلوٹنگ گیس اور بیلی فیٹ کو ختم کرے گی اس کی ریسپی اینڈ پہ ملے گی آپ کو ظاہر ہے بیڈ ٹیم ہے تو بیڈ ٹیم پہ ملے گی اور بہت مبائک ان بہنوں کو جنہوں نے میرے ڈائیٹ پلانڈ سے ویٹ لوس کی ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں اچھا ایلی ماننگ ڈرنک ہمارا ڈیٹوکس ڈرنک سے سٹارٹ کریں گے جو زیرو کیلوری ہے کیونکہ گیارہ بجے سے پہلے ہم نے کچھ نہیں کھانا لیکن زیرو کیلوری ڈرنک ہم پی سکتے ہیں اب اس ڈرنک کو بنانے کے لیے میں نے رات کو سونف ایک کھانے کے چمعے سونف ایک کھانے کے چمعے زیرہ دو لانگ ایک چھوٹا دارچینی کا ٹکڑا ان ساری چیزوں کو تقریباً اڑھائی گلاس پانی کے اندر میں نے بھیگو کے رکھ دیا ٹھیک جگ کو بند کر دیا صبح کے ٹائم اس پانی کو میں نے بوائل کر لیا اسے بوائل کرنے کے بعد اور اس کو میں نے پی لیا ایک کپ ہم خالی بیٹ پییں گے ایمٹی سٹمک جو اولی موننگ ڈرنک ہوتا ہے ہمارا ویٹ لاس کے لیے اور یہ ڈی ٹاکس کا بھی کام کرے گا ہماری باڈی کو کلینزر ہماری باڈی کو کھلین کرتا ہے اچھا یہ ہم ایک کپ ابھی پی لیں گے اولی موننگ میں جس ٹائم بھی آپ اٹھیں گیارہ بجے سے پہلے جس ٹائم بھی آپ کے آنکھ کھلیں نا اس ٹائم پہ پی لیں اور سپوز آپ گیارہ بجے ہی اٹھ رہے ہیں تو اسی ٹائم پہ اٹھ کے پی لیں پہلا میل جو ہمارا وہ گیارہ بجے ہے اچھا باقی جو چائے بچے گئے اس کو پھینکنا نہیں ہے اس چائے کو ہم یہ کسی بھی آپ کے پاس جا گیا کچھ بھی ہے یہ پتیلہ جو بھی ہے اسی پین میں ڈال کے سائیڈ پہ چھلے پہ رکھ دیں آپ نے پورا دن تھوڑی تھوڑی کر کے پیتے رہنے جب بھی پینی ہے گرم پینی ہے چائے کی طرح اس میں آپ نے شہد نہیں ڈالنا شکر نہیں ڈالنی چینی نہیں ڈالنی اچھا اب چلتے ہیں گیارہ بجے کے پہلے میل کی طرف ہماری ایٹنگ وینڈوز سٹارٹ ہو رہی ہے پہلا میل ہمارا ہوگا مونگ ڈال کا چھیلہ اس کی رسی بھی بہت ہی زبدست ہے اور بہت ایزی ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آمم آدھا کب ہم نے مونگ ڈال لے لی اس کو تھوڑی دیر کے لیے پندر سے بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا اچھا اس کو اب میں گرائنڈ کر رہی ہوں گرائنڈر میں ڈال کے اور تھوڑی سی سبزیاں بھی جائیں گی جیسے ہم بیسن کے چھیلہ بناتے ہیں پہلے میں شیئر کر چکھوئے اپنوں کے سا بیسن کے چھیلے کے رسی بھی کتنے ایزی لے بن جا تھا تو بلکل ویسا اس کو بھی بنانا ہے ہم نے اب مونگ ڈال کو پکانا نہیں ہے بس اس کو میں گرائنڈ کر لوں گا آلری سوفٹ تو ہو چکی ہے تھوڑی سی تو اس کو گرائنڈ کر کے سمودھ سا پیسٹ بنا لیں ہم نے اس کا یہ دیکھیں اس کو میں پیسٹ بنا لیں اب اس کا فائدہ یہ ہے اس میں پروٹین زنک آئرن فائبر ہوتا ہے اور یہ بہت لو اس میں کارب ہوتا ہے تو یہ میں موٹا بلکل بھی نہیں کرتی اور فلفلنگ مل ہے اس کے بعد ہمیں بھوگ نہیں لگتی اس کے بہت سے فائدیاں ہیں ویٹ لاؤس ہوتا ہے ہمارا بلڈ پریشر جو ہے نورمل رکھتی ہے اور ہارٹ کے لئے بہت اچھی ہے ہائپر ٹینشن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ہی ضبط دست ہے وہ یہ کھانا شروع کر دیں ڈائیویٹک جو ہوتے ہیں ان کے لئے یہ سوٹبل ہے انٹائی ایجنگ ہمارے سکن کو جو ہے وہ جنگ کر دی ہے کیونکہ اس میں وائٹومن سی ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے اور اس کے بعد سب سے مزے کے بعد اس کے بعد آپ کو بھوک نہیں لگے گی جو بہت کریونگ زوری ہوتی ہے ہر دو منٹ کے بعد ہمیں وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ پنک سالٹ ڈال رہی ہے میں تھوڑا سا ہس بے زائی کا اور کلی بیش ڈال لیا ہے میں نے باس اور کچھ نہیں ڈال لیا ہاں کٹی بھی لال میں ڈال سکتے ہیں آپ اگر ڈال لیا تو لیکن میں نے نہیں ڈال لیا اچھا تھوڑا سا دے سی گھی میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ چند کترے ڈال کے اور اس کے اوپر میں نے یہ سارا جو مکسچر ہے ہمارے پاس جو بیٹر اس کو میں نے اچھے سے پین کے اوپر پھیلا دیا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے پکنے دیں گے ہلکی آنچ پہ اور پھر اس کو فلپ کر کے اس کو کور کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے کور کرنے کے بعد تھوڑا سے جیسے سٹیم ہوگا تو بہت اچھے خوش بھانے شروع جائے گی اور گل بھی جائے گا جو جتنی بھی سبزی ہیں بس اب اس کو کٹ کریں مزے مزے سے اور اس کا ٹیس بہت ہی زبدست ہوتا آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کو گرین گھر میں بنیوی گرین چٹنی کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں سبزی اور ایک فروٹ لینا نہ بھولیں فروٹ کوئی سب ہی ہو سکتا ہے لیکن میڈیم سائز کا اور اس کے بعد آپ نے جو ہمارے پاس صوبہ کی ٹائم چائے جب ہم نے بنائی تھی نا ایک کپ وہ بھی لینے آپ نے دودھ والی چائے نہیں پینے اچھا دن کے دو بجے آپ نے سناک لینا ہے اور وہ بھی کیونکہ پروٹین کا ہے نا یہ ڈائر پلان تاکہ اس سے ہمیں بھوک نہ لگے اور ہمارا بزن بھی کم ہو تو یہ جو چھیہ سیٹس ہیں اور بادام ہیں ان دونوں میں پروٹین اور فائبر ہوتا ہے جو ہمیں ویٹ لاؤس میں بھی مدد دیتا ہے اور کانسٹیپیشن کو جو مسئل ہوتا ہے نا چھیہ سیٹس بھی بھی گو دیں گے ہم ایک چمچ اور پھر تھوڑ دیر کے بعد ہم اس کو پی لیں گے جب آپ دوپیر کا کھانا کھائیں گی نا اس کے فوراں بعد آپ یہ بھی گو کے رکھ دیجئے گا اور پھر دو اڑھائی گھنٹے کے بعد اس کو پی لیں یہ ہو کہ بادام اور ہمارے دوسرے کپ میں چھیہ سیٹس بہت فول فیلنگ ہے اس سے بھوک نہیں لگتی جلدی کیونکہ چھیہ سیٹس جب ہمارے باڈی میں جاتے ہیں تو بہت آہستہ ایبزورب ہوتے ہیں تو اس لئے پھر وہ بھوک نہیں لگتی شام کے پانچ بجے ایوننگ میں ہم نے یہ ابلے ہوئے چنوں کی کالے ابلے ہوئے چنیں جو ہیں ان کی پروٹین چاٹ بنانی ہے تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو آدھا کپ یا آدھے سے بھی تھوڑے تقریباً چار ٹیبل سپون آپ کو یہ کالے چنیں چاہیں بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے اور ہمیں بہت زیادہ فل فل رکھتے ہیں ہمارے اس ٹرمک کو ہمیں بھوک نہیں لگتی ایک تو وہ آپ سبزیاں ساری ڈال کے چارٹ بنا لیں دوسری آپشن ایک ابلہ ہوا انڈا لے لیں اور پانچ بادام لے لیں یہ کھانا ہے آپ نے شام کے پانچ بجے ٹھیک ہیلدی سنیک ہو گیا ہمارا اب آخری میل ہمارے اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھانا شام کے سوری رات کے سات بجے کیونکہ گرمی آرہی ہے اب تو شامی بنے گی سات بجے تو چھے ٹیبل سپون آپ نے براؤن رائس لینے ابلے ہوئے صرف چھے چمچ چھے کھانے کے چمچ اور اسی گرام گریلڈ یا باربی کیو بغیر آئل کے جو چکن ہوتا ہے نا صرف چکن وہ کھانا ہے آپ نے چاہے سٹیمڈ ہے بوائلڈ ہے گریلڈ ہے لیکن اسی گرام ہونا چاہیے پکنے کے بعد یہ ہو گیا ٹھیک اب سات بجے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا بیڈ ٹائم ٹی یہ میں بنا رہی ہوں فریش جو کچھی حلدی ملتی ہے اس کی ٹی میں بنا رہی ہوں اس کے بہت سے فائدے ہیں اس کو حلدی کی پوشن آپ دیکھنے بھی چھوٹا سا ہے پینکی کے سائز کے مطلب ہماری جو چھوٹی انگلی ہوتی ہیں اس کے سائز کیا تو اس کو یہ میں فریش لے کے آئی تھی اس کو ہم چمچ کی مدد سے بیک سائیڈ سے بہت ایزیلی پیل آف ہو جاتی ہے اس کو چھیل لیں گے اور تین کالی میچ اس میں تین کالی میچ جو ثابت ہوتی ہے اور یہ ہاتھری ہول بلیک پیپر اور رو ٹرمریک یہ دونوں چیتیں جائیں گی اس کو ہم پیس لیں گے اور اب پانی میں بوائل کر رہی ہوں میں نے تھوڑی سی زیادہ پیتی ہوں آپ صرف ایک کپ ہی پیئیں یہ بے شک آدھا کپ لینا ہے تو آدھا کپ پانی ڈال کے اور اس کے اندر یہ ہلدی کالی میچ ایڈ کر دیں اس کو بوائل ہونے دیں جیسے تھوڑی سی بوائل ہوگی بہت زیادہ بوائل نہیں کرنی تھوڑی سی بوائل ہونے کے بعد اس کو چھان کے اور پھر اس کو پی لیں اور اس میں شہد بھی شامل کرنا ہے آپ نے کیونکہ اس کا جو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اروما بھی تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے اس چائے کو پینے سے ایک تو ہمارے پیڑ کی چربی ختم ہوتی ہے بہت زیادہ اور دوسرا ہمیں بیجا بھوک نہیں لگتی اور اس کے علاوہ جو ہم خواتین کے جو ہرمونل ایشیوز ہوتے ہیں کبھی پیرٹس ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ اور اس ہرمونل پرابلم کے وجہ سے مٹا پانا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس کے پینے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی ہرمونل ایم بیلنس بلکل ختم ہو جائے گا وہ بیلنسڈ ہو جائے گا اور یہ سکن کو بھی صاف کرتا ہے حل دی آپ کو پتا ہے سکن کے لئے کتنی زیادہ زب جاستا ہے تو بس اس میں میں نے شہد ہے ایڈ کر دیا آپ کے پاس جو بھی ہنی ہے کسی بھی ٹائپ کا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں چاہے ہمارے تیار ہے یا پیئے ہیں اچھا اس پورے ڈائیٹ پلان میں آپ نے پانی زیادہ سے زیادہ پین ہے ٹائٹ پلان چاہے جو بھی ہو آپ نے ہمیشہ ہائیڈریٹڈ رہنا ہے اس سے موڈ بھی اچھا رہتا ہے پانی پینے سے اور ہمارا جو ہے ویٹ لاؤس کے لئے بھی مدد کرتا ہے پانی اچھا واک زیادہ سے زیادہ کرنی ہے اگر آپ ورک آؤٹ کر رہی ہیں عادت ہے آپ کو ورک آؤٹ کی تو ورک آؤٹ کریں پندرہ سے بیس منٹ اور اچھی نید لیں جزاک اللہ فور ووچنگ لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ موسیقی